I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. ناظرین کینیڈا سے ایک اور افسوسان خبر ہے کینیڈا میں آزاد خالستان تحریک کے ایک اور سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے صدو موسیوالا کا قاتل لورنس مشنوی ایک بار پھر سے بیدان میں آ چکا ہے انڈیا نے کینیڈا پر الزام لگا کر ویزا سروس بھی بند کر دیا ہے this direct attack on hindu canadians by the leader of canadian khalistan movement is further escalation of the recent attacks on hindu temples and public celebration of the assassination of hindu prime minister indira gandhi by terrorists آج انڈیا نے بولا ہے canadians کو no entry مجھے سب سے زیادہ tension دکھ تکلیفی چیز کی ہوگی if the canadian youth or indian youth they are unable to visit each other جو یہ کام پروڑوں کے ساتھ بھارت سرکار نے کر دیا ہے now he has nowhere to go indian government کو یہ بتا ہے کہ canada جو ہے وہ indian students کے اوپر depend کرتا ہے india indian government جو ہے سب پوری طرح کھل کر جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے اور پوری دنیا کے لیے بدماش بن کے بیٹھی ہوئی ہے پروڑوں نے موڈی جی کی پونچ پر پہ رکھا ہے اب یہ چھوڑنے والی شیر کی پونچ ہے یہ اس کی پونچ کو ہاتھ لگاؤ گے وہ پورا پورا کھا جائے گا تو بے نمشکار دوستو دوستو دن پہ دن کینیڈا کے ریلیشنز بھارت کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور دونوں دیش اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کو جان مجھ کا گراب ہی رہے ہیں دوستو بھارت نے ایک اور بڑا پیسیشن لیا ہے کینیڈا کے خلاف اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے کینیڈا کے سیٹیزنز کو بھارت میں آنے کے لیے نو اینٹری کہہ دیا ہے یعنی کہ انہیں ویزا دینا بند کر دیا ہے اور اس کے پیچھے کارن بھارت نے کہا ہے کہ کچھ ایڈمیسٹریٹیو ایشیو چل رہے ہیں اس کے لیے بھارت نے ویزا سرویس بند کر دیا ہے لیکن اصلی مقصد ہم سب جانتے ہیں کینیڈا کو سبت سکھانا ہے اس کے ساتھ ہمارے منیشری آف ایکشنل افریس کے سپورکس پرسن نے کینیڈا کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا اس وقت ریڈکلز اور ٹیرریش کے لیے ایک بڑا سیف ہیون بن چکا ہے جہاں بھارت کے موشٹ وانٹڈ ٹیرریش کینیڈا کے میں آسانی سے شرن پرابت کر لے رہے ہیں اور اب کینیڈا کو ان ٹیرریش کے اوپر ایکشن لینا چاہیے یا پھر انہیں بھارت بیس دینا چاہیے جیسٹس کو فیس کرنے کے لیے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کیا گیتی ہے آج انڈیا اور کینیڈا کا جو ڈیپلومیٹک ماملہ بگڑ رہا تھا نا پچھلے دو تین دن سے آج انڈیا نے ایک اور قدم اٹھایا ہے دوستو آج انڈیا نے بولا ہے کینیڈینز کو یعنی کی جو کینیڈا واسی بھارت آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوچ آف کر دیا ہے ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا کاران بتایا گیا ہے ویب سائٹ پہ کچھ operational کاران ہے کچھ کچھ operational کاران ہے کچھ technical کاران ہے جو بھی ہے لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا اچھا یہ جو معاملہ ہے ابھی اور بگڑے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کیوں بگڑے گا پھر میں دوسری خبر پہ جاتا ہوں یہ معاملہ اس لیے بگڑے گا کیونکہ جسٹن ٹرودو نے بھنڈ تو مار دی اس کو یہ احساس نہیں تھا جسٹن ٹرودو کو کہ جو کر رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے بول دیا اس نے کہ سب ایسا ہے ویسا ہے انڈیا نے مارا یہ مارا ہمیں ایسے پورے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے اشارے سے کچھ نہیں ہوتا بس آپ کو سبوت دینا پڑے گا سبوت اس کے پاس ہے نہیں مجھے سب سے زیادہ تینشن دکھ تکلیفی چیز کی ہوگی اگر دی کنیڈین یوٹھ اور انڈیا یوٹھ دیئر آنیبل ٹو ویزا ٹیچ اگر اور اس میں زیادہ انڈیا یوٹھ کا نقصان ہوگا اگر دیونٹ گیٹ ویزا میں نے بہت سارے انڈیا پارلیمنٹرینز کی دیکھی ہیں ڈسکشنز ویڈیوز سوشل میڈیا ٹویٹر پہ چلتی رہتی ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کینڈا سے فون آ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہم آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے افزاری بات ہے یہ ایک بڑی چیز ہے کیونکہ انڈیا سٹورنٹس بہت زیادہ کینڈا جاتے ہیں پڑھنے پہ تو وہ تو ایک مسئلہ بنے گا لیکن یہاں پہ جو پرائم نیسٹر موٹی اور ان کی جو کور کیابنٹ ہے جس میں اس وقت راجنات سنگھ صاحب تو نہیں اتنا ہوں گے but as a core cabinet وہ ضرور ہوں گے but the major decisions are being taken by dr. جے شنکر and n.s. دوول دونوں major decision لے رہے ہیں اور وہ اس بات کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کہ انڈین گورنمنٹ کرنا کیا جا رہی ہے انڈین گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ انڈین سٹوڈنٹس کے اوپر ڈبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے اچھا یہ ایک پاکسانی لوگوں کے لیے بھی opportunity ہے for the پاکسانی سٹوڈنٹس کہ اگر انڈیا نے آپ دیکھنے کینیڈا کیا کرتا ہے کینیڈا کیا بین کرے گا انڈین ویزا کو میرا نئے خیال کرے گا اس کی وجہ کیا ہے because the very population or the very youth which is basically traveling وہ اس کے اوپر اگر پبندی لگ گئی تو وہ جو انڈیا وہ جو آٹھ لاکھ چوڑا لاکھ ٹوٹل پاپولیشن آٹھ لاکھ سیکھ پاپولیشن کینیڈا کی اندر وہ کہیں گے یا رہے تو سنکی کیتا ہے چوڑے تعلقات خراب نہیں پر ساڑے تک جی ان وہ ان دے ساڑے بندے تک اسی پساتے نہیں ہوتے ٹھیک ہے so انڈیا کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے ڈالروں پر ان کو فائدہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل سورنٹس جا رہے ہیں انڈینز جا رہے ہیں تڑا تڑ پیسے پانگے وی زار ڈالر پنچی زار ڈالر دس زار ڈالر پچیز زار ڈالر دیں گے پڑھیں گے جا کے ٹھیک ہے جی اب یہ جو اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ انڈینز ہیں ٹھیک ہے جی کہا جاتا ہے کہ فورٹی پرشنٹ شروڈز جو ہیں شاید انڈیا سے ہیں ایک ان کا ہے کینڈین بیورو فر انٹرنیشنل ایڈوکیشن ٹھیک ہے جی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کینڈا کی سیکھ پاپولیشن ہے وہ پچھلے بیس سالوں میں بہت تیزی سے بڑھئی ہے ٹھیک ہے اگر فارک زامپل جو کینڈا کا جو ایڈوکیشن کا ادارہ ہے کینڈین بیورو آف انڈرنیشنل ایڈوکیشن وہ یہ کہتا ہے کہ تقریبا جو چالیس ویسے سٹوڈنٹس ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں سون لو پاکستان میں لگتا ہے جاندی کونی انڈیا کے پرائیم منسٹر نیرین درمودی کی طرف سے جو پریزیڈن جو بائیڈن ہمارکا کے ان کو انوائٹ کیا گیا ہے ایز ای چیف گیسٹ فور ریپبلک دے ریپبلک دے پر یعنی ان کو بلائیا گیا ہے کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور چیف گیسٹ کے طور پر جو ہے ان میں شامل ہوں انڈیا میں وہ ابھی کچھ دن پہلے بلکہ چند دن پہلے جو اب ہو کے گئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بات ایک مردبہ پھر ان کو انوائٹ کیا گیا اچھا یہ انوائٹ کیا گیا ہے اچھا یہ انوائٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو انوائٹیشن ہے اس ٹائمنگ میں جو اس وقت چل رہا ہے جو میں نے آپ کو کہا جس مدے پر ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں تو اس وقت یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس ٹائمنگ سے ٹائمنگ کی سب کچھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس آپ کے باس ہونا چاہیے یعنی یہ کہ اگر اچھا ٹائم ہے تو آپ اس کو کیچ کر لیں یا کیچ کر لیں اب ایک ایسے ہوس پہ کہ جب انڈیا اور کینیڈا کے بیچ ایک ایسا بہت ہی سخت قسم کا یعنی کئی دن سے ہی معاملہ جل رہا ہے جو خالستانی مومنٹ سکھ لیڈر جو ہے اس کی جو ہلاکت کے حوالے سے کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر ٹوڈو کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے اب تک اس کے جواب میں یعنی یہ کہ کینیڈا اگر ٹائم ایڈوائزری جاری کرتا ہے تو انڈیا کی طرف سے بھی ٹائم ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے کینیڈا کے لیے اگر کینیڈا کی طرف سے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو فارق کیا گیا تو دوسری طرف سے انڈیا کی طرف سے جو ڈپلومیٹس ہیں کینیڈا کے ان کو واپس بھیجا گیا تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ فالا معاملہ چل رہا ہے لیکن اس وقت میں پریزنڈ جو بائیڈن کو انوائٹ کرنا ریپبلک ڈے پر بڑا ہی اہم ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور کینیڈا ہیں وہ بڑے سٹرونگ لائے ہیں لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ جو ویسٹ کا یہاں کا میڈیا ہے واشنگٹن پوست سے لے کر جتنے بھی یہاں پر اس میں کچھ یہ پبلش ہو رہا ہے کہ یہ جو بیلنس کا ایم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت امریکہ کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایک جہازوں کے ڈیل ہوئی ہے اس میں انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ تو 2 ملین جابز یہاں پہ کریئٹ ہو گئی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں سے ہو کر آئے ہیں اچھا جو ریپبلک ڈے ہے اگر پریزیڈنٹ بائیڈن اس میں جانے کے لئے جو ہے وہ یس کر دیتے ہیں تو یہ 2 پریزیڈنٹ ہوں گے دوسرے صدر ہوں گے آفٹر اوبامہ کے جو ریپبلک ڈے پر ایز ای چیف کسٹ کے طور پر جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوبامہ جو تھے وہ بھی ریپبلک ڈے پر چیف کسٹ بنے تھے